بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو میسینل آج میں آپ یہ لئے بہت ہی محصار بہت ہی ٹیسٹی قلفہ کی ریسپ لے کر آئی ہوں بہت ہی محصار ہم اسے گھر پر تیار کریں گے بزار سے کئی گناہ بہتر کئی گناہ بہتر ہم اسے گھر پر تیار کریں گے تو ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اسی کے ساتھ چینل پر نہیں ہے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں یہاں پر ہمیں دودھ لیا ہے اس کو کرم ہونے دیں گے تب تک ہم یہاں پر الیک سائٹ پر ایک پیالی کے قریب دودھ لیں گے اور اس میں ہمیں ایٹ کر دیں گے کسٹڈ کوئی بھی فلیور آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں پنک فلیور استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے اس کو چی طرح سے مکس کر لیا ہے اور تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے وہ بھی وائل ہو سکا ہے اس میں وائلز بنا شروع ہو گئے ہیں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ لینا ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ کسٹڈ جو آپ نے یہ بنائی ہے وہ بھی ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے دودھ کا چمچ بھی لاتے رہنا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اسے کتنا گارہ رکھنا ہے اچھی طرح سے آپ نے ساتھ ساتھ پکاتے رہنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اتنا گارہ ہونے کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چینی درمیان میں بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے اچھی طرح سے پکائیں گے اور اسی کے ساتھ اگر آپ نے ابھیدک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو جا کے سبسکرائب کر دیں مجھے سپورٹ کریں تو یہاں پر اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے اور یہاں پر آپ اس کی کنسٹنسی دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اسے گارہ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں بیورز اس طرح سے آپ نے گارہ کر دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور گارہ ہو جائے گا تو آپ نے اتنا ہی اسے گارہ لکھنا ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر ہم اسے اب چھوڑ دیں گے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک کریم لی ہے جسے ہم نے ویپ کر لیا تھا اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے کسٹڈ تو ویپنگ کریم آپ کو اس لیے بزار سے مل جائے گی اسے آپ نے اچھی طرح سے ہینڈ بیڈر سے یا الیکٹری بیڈر سے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اس میں پھر آپ نے کسٹڈ کر دینا ہے اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے دوبارہ سے بیٹ کر لینا ہے ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے فلپی کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے ہینڈ بیڈر کی مدد سے یا آپ الیکٹری بیڈر کی مدد سے اچھی طرح سے آپ اسے مکس کر لیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے ابھی بہت سارے سٹیپس باقی ہیں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو اسی کے ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا میرے دل سے شکریہ اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی بہت سی مجھدار سی ویڈیو سویڈش اور کچھ بھی آپ کو جو پسند ہوا آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مجھے مجھے کی میرے ریسپس آپ کو شیئر کی ہیں تو آپ مجھے سپورٹ کریں اسی طرح سے آپ کو بہت ساری مجھدار اور بہت ہی ایزی کر کے ریسپس شیئر کرتی رہوں گی تو یہاں پر ہم اس کو اچھے طرح سے فلفی کر لیں گے اور فلفی کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک باؤل اور اس میں ہمیں ایٹ کر دیں گے وہی سارا پیسٹ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تو برطن کو اچھے طرح سے ساف کر لینا ہے آپ نے اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ ریفریجیٹر میں رکھا تھا اور اس میں کرسٹلز بنا شروع ہو گئے تھے تو ہم دوبارہ سے اسے کر لیں گے اور دوبارہ سے ہم نے اسے ہینڈ بیٹر سے یا آپ کسی بھی الیکٹر بیٹر سے فلفی کر لیں اور یہاں پر ہم نے اسے قریبا ہم نے فل نائٹ اسے رکھا تھا ہم نے ریفریجیٹر میں اور یہ اچھے طرح سے مجھدار سے ہمارا کلفتیار ہو چکا ہے یہاں پر میرے پاس کٹر نہیں ہے تو میں اس کا استعمال کر رہی ہوں اور اس سے صحیح نہیں اترے گا تو یہ دیکھیں ویورز صحیح ترہا تھے تو نہیں ہوا یعنی صحیح لکھ نہیں آئی لیکن اگر آپ کے باس کٹر ہے اور آپ اس سے اس طرح سے اس طرح سے آپ شیپ بنائیں گے تو بہت ہی پیاری لکھ آگی اور ویورز ان سب چیزوں کو چھوڑیں اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا جو فلیور ہے اور بہت ہی مجھدار بہت ہی ٹیسٹی ہے اور یہ سب کو پسند آنے والی ہے تو یہاں پر ہماری ریس پی تیار ہو چکی ہے اور ایک مرتبہ ریس پی کو سرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مجھدار یہ تیار ہوگی تو اس کے ساتھ چینل کو آپ نے سرور سبسکرائب کرنا ہے نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ